بسم اللہ الرحمن الرحیم شرمینگی ہو تو ایسی صورت میں کچھ بہانے تراشے جاتے ہیں ایسے جھوٹ بنای جاتے ہیں جس سے بے عزتی میں کمی آئے فرض کریں اگر کسی کی لڑکی یا لڑکے کا کچھ سکینڈل سامنے آ جائے تو آپ کو اس کے والدین کی طرف سے کچھ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی لڑکی نے ہمارے لڑکے پر تعویز کروا رکھے تھے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا کچھ اسی قسم کے الزامات آپ کو لڑکی والوں کی طرف سے بھی سننے کو مل سکتے ہیں جس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے عمران خان کی اہلیہ کے خلاف چل رہی کمپین کے مقاصد بھی کچھ اسی طرح کے ہیں جیسے اپنے پٹواریوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے وہ تعویزوں کی وجہ سے ہوئی نواز شریف کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی مریم نواز کا دماغ بھی کنٹرول کیا ہوا تھا اسی لیے جالی ثبوت جمع کروا بیٹھی لیکن کچھ تذیعہ کاروں کے مطابق شریف خاندان یہ کمپین بے عزتی سے بچنے کے لیے نہیں چلا رہا بلکہ شریف خاندان نے یہ بلیو کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو کوئی سچ مچ کی خلائی مخلوق یا بری مخلوق یا موقع انہیں تنگ کر رہے ہیں اسی لیے کشمیر الیکشن بھی ہارے یہ جہلیت کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے عمران خان کی اہلیہ کا ہاتھ ہے اور یہ سب آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے ایسا سوچ رہے ہیں جب سے مریم نواز نے ہاتھ میں سٹیل کا گلاس پکڑنا شروع کیا تھا کچھ تذیعہ کاروں کے مطابق مریم نواز کو یہ مشورہ کسی بابے نے دیا تھا کہ سٹیل کا گلاس ہاتھ میں پکڑنے سے آپ الیکشن جی جائیں گی اور عمران خان سے خوف بھی محسوس نہیں ہوگا جو تھوڑی بہت سائیکالوجی جانتے ہیں یعنی نفسیات کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ بات کہ نفسیاتی ماہرین اکثر اپنے خوف کے یعنی فوبیا کے شکار مریضوں کو کوئی دھات کی چیز ساتھ رکھنے کو کہتے ہیں لیکن اتنا بڑا گلاس کبھی بھی ساتھ رکھنے کو نہیں کہتے یہ یقینن کسی بابے کا ہی کام ہے یاد رکھیں بہت سے بابے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ جدید پڑھے لکھے بابوں نے اکثر وہی نفسیاتی نصاب کی کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہیں جنہیں پڑھ کر کوئی نفسیاتی ماہر بنتا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ کشمیر الیکشن ہارنے پر نون لی کو یقین ہو چکا ہے کہ ان کی پارٹی کے ہارنے کی وجہ کسی کی عبادت یا تعویز وغیرہ ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو صاف دکھائی دے گا مریم نواز کا ہاتھ میں گلاس پکڑنا امریکہ کی طرف سے نواز شریف کے ویزا توسی میں مدد نہ کرنے نواز شریف کی برطانیہ سے ویزا کی درخواست مسترد ہونے پر فورا لفافہ صحافیوں کی کمپین کہ برطانیہ اور امریکہ اور بیرونی سربراہوں کے دماغ بھی کنٹرول ہیں جو بائیڈن بھی کنٹرول ہیں اور اس گھٹیا پروپیگنڈا کرنے والوں کے حق میں نون لی کی ہنگامی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ کلپ دیکھیں ملک روحوں پہ ہی چل رہا ہے اگر ملک تویز گنڈوں پہ چل رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے لیکن کوئی اس پہ بات کر دے تو وہ غلط ہے اور یہ خدا کا واسطہ ہے ان انسانوں کو انسان رہنے دیں عمران خان صاحب اور ان کے باقی اہل خانہ وہ بھی خاکی لوگ ہیں وہ بھی عام لوگ ہیں ان کو عام لوگ ہی رہنے دیں ان کو اتنی پہنچی شخصیات نہ بنا دیں جن کے بارے میں نہ بات کی جا سکتی ہے ویزا درخواست مسترد ہونے کے بعد اسی دوران لندن میں پہلی دفعہ کچھ اس طرح کا ماحول ہو جانا اسی لیے ایک ہی وقت میں ورس ایپ صحافیوں کی طرف سے ایک کمپین بھی شروع کی گئی جس میں شفقت نامی شخص پیش پیش ہیں جسے ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا تھا ان کی سوچ دیکھیں عمران خان نے امریکہ برطانیہ اور دنیا کے سر کردہ لیڈروں کے دماغ کنٹرول کر لیے ہیں لیکن ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والے اس پروپیگنڈا کے غلازت بھرے دماغ کنٹرول نہیں ہو سکے اگر وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے وکار ملک کا یہ کلپ دیکھیں جمیل فاروقی نے لکھا ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ زندگی میں قطعہ تعلقی کے انتیجے میں جو شخص تم سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ تمہارے مطلق ہی بات کرتا رہتا ہے مریم کی بھی بلکل یہی حالت لگتی ہے ہر روز یہ کہہ کر عمران خان سے قطعہ تعلق ہوتی ہیں کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لوں گی آگے آپ کو پتہ ہی ہے دوسری طرف شہدخہ کاناباسی نواز شریف دشمنی پر اترائے ہیں نواز شریف کو بھی امریکہ جانے کا مشورہ دے دیا شہدخہ کاناباسی نے کہا کہ نواز شریف کا علاج اگر لندن میں ممکن نہ ہوا تو وہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں حکومت پر تنقید بھی کرتے رہے کہ جو بائیڈن عمران خان کو فون تک نہیں کر رہا تو عمران خان خود کال کر لے عمران راجہ نے شہدخہ کان کو جواب دیا اگر جو بائیڈن کال نہیں کر رہا تو آپ کال کر لیں میں نے بھی قومی مفاد میں اپنی پینٹ اتار دی تھی شہدخہ کان کا سلیم صافی کو انکشاف یاد رکھیں اسی شہدخہ کان کی وزیر آزم ہوتے ہوئے امریکی ائرپورٹ پر چیکنگ کے دوران پینٹ اتار کر تراشی لی گئی تھی یہ پوری پاکستانی قوم کو بدنام کروا چکے ہیں انڈین میڈیا کی لوڈیاں ڈلوا چکے ہیں انڈین میڈیا کا ایک کلپ دیکھیں چیکنگ کے دوران ان کے کپڑے تک اتروا لیے گئے جسے شخص کے کپڑے تروا کر چیکنگ ہو رہی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جو ائرپورٹ کے لانچ پر اپنی بیلٹ باندھ رہے ہیں وہ پڑوسی دیش پاکستان کے پردان منتری ہیں امریکہ کے جان آف کینیڈی ائرپورٹ پر سارے کپڑے تروا کر چیکنگ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کے پردان منتری کو امریکہ میں گھومنے کی اجازت دی گئے اسمان سیج بسرا کا یہ کلپ دیکھیں لوگوں جو بتاؤ بھئی نواز شریف کہاں علاج کروا رہا ہے کہیں کوئی انجیکشن لگا ہے کوئی گولی لی ہے کوئی پیرا سٹمول لی ہے کوئی بتائیں نا کس کلینک میں ایک ہارلے سٹریٹ کلینک جو کہ بالوں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ نواز شریف کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا کر رہے ہیں ہوا خوری کرتا پھر ہے ایک آدمی تین دفعہ کا اس ملک کا وزیراعظم رہا ہے بج کسی کی یہ ہے اس ملک کی کہ تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے اور جا کے جو ایمیگریشن کے افسران ان کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ میں نے اپنے ملک نہیں جانا کیونکہ وہاں اکدار نہیں ہے اب وہاں میں لوٹ مار کرنی سکتا ہوں ٹیٹیاں میں لگا نہیں سکتا ہوں مشتاق چینی میرا پکڑا گیا ہے بچے میرے سارے مفرور ہو گئے ہیں تو اب ذری بات ہے میرا پاکستان میں کام کو نہیں سہیل احمد عزیزی نے لکھا پاکستان میں جائداد کے کاغذات نہ دکھانے پر باؤ جی ناہل ہوا تھا اب لندن میں بیماری کی رپورٹ نہ دکھانے پر ظلیل ہو رہا ہے سینئر تذیعہ کار حسن سار کا یہ کلپ دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو تین بار ہمارے ملک کا وزیراعظم رہا وہ وہاں درخواستیں لیے پھر رہے ہیں اور وہ بھی انہوں نے مسترد کر دی ہیں ووٹ کو عزت یہاں دیتے ہیں درخواستیں وہاں دیتے ہیں کتنی شرمندگی کی بات تین بار کا وزیراعظم آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دیں آپ تھوڑی سی عزت آپ بھی دیکھیں دیکھیں سہل عزیزی نے مزید لکھا ویسے سوچنے والی بات ہے تین مرتبہ کا وزیراعظم لندن میں ویزا منسوخی کے خلاف اپیلوں کی درخواستیں پکڑے در بدر پھر رہا ہے لیکن نون لیگیوں دوب کر مر کیوں نہیں جاتے نواز شریف کو اب دوائی لینے کے لیے کہاں بھیجنا ہے انگلینڈ انڈیا اسرائیل اور امریکی تینک ٹینک سر جوڑ کر بیٹھ گئے دوسری طرف جب سے امران خان نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا اور سندھ میں آئندہ کے الیکشن کے لیے جوڑ توڑ بھی شروع کر چکے ہیں اس وقت سے پیپلز پارٹی کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ناصر شاہ نے ٹویٹ کیا بلاول بھٹو کے سیلیکٹڈ کہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک شہید وزیراعظم کا نوازہ اور دوسری شہید وزیراعظم کا بیٹا ہے ایسا رشتہ ہے تو لاؤ ورنہ رستے سے ہٹ جاؤ وقار ملک نے جواب دیا اگر دلیل یہی ہے تو جنرل رحیل شریف نشان حیدر لینے والے شہید کا بھائی ہے کیوں نہ انہیں ساہیات وزیراعظم لگا دیں جتنی یہ جماعت لیبرل بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے اصل میں یہ سب سے زیادہ جہالیت کا مظاہرہ کرتی ہے جبکہ عمران خان کی ان کے لیے پیدا کردہ اس پریشانی میں بلاول بھٹو نے اردو میں پاکستانیوں اور بلکل لفظ با لفظ وہی ٹویٹ انگلش میں اپنے بیرونی انویسٹرز کے لیے لکھا کوئٹا میں دھماکے کی مضمت کرتا ہوں حکومت کو دہشت گردوں کو خوش کرنا بند کرنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرنا ہوگا بلاول بھٹو کے اس بیان کو امریکہ کے کیے جانے والے دورے کے اثرات بھی کہا جا رہا ہے زرتازگل نے بلاول زرداری کو جواب دیا یہ سب بول کون رہا ہے جس کے بد انوان بزدل باپ نے امریکہ کے سامنے گٹنے ٹیک دیئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے علاقوں میں ڈرون بمباری چاری رکھو ہم صرف حلکی پھلکی مضمت کے بیان دے دیا کریں گے ایسی حرکات کی ہی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھی وقار ملک نے لکھا انکل مودی کے خلاف بھی کچھ بولو سرکار حملہ پاکستان پہ ہوتا ہے اور آپ کا نشانہ بھی پاکستان ہوتا ہے کیا یہ خلات ازاد نہیں کیوں امریکہ کا بیانیاں بولا جا رہا ہے امران راجہ نے بلاول بھٹو کو جواب دیتے ہوئے لکھا آپ کے لادلے بھی تو مخالفین کے سروں کے ساتھ دیتے تھے اور جو نہیں مانا جان سے گیا واقعی وفاقی حکومت اور مفاہمتی ادارے دہشت گردوں کو خوش نہ کریں دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ